موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر امتحاز احمد حضر خدمت ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں وینس لیک یہ ایک انتہائی اہم مرز ہے جو کہ مردوں کے لیے سپیسپیکلی ان کو لاحق ہے یہ میل آرگن کا کمپلیٹ فیلیر ہے یہ یوں سمجھئے کہ انسانیت میں مردوں کی لیے بہت بڑھ عالمیہ ہے اور یوں سمجھئے کہ یہ کمپلیٹ میل آرگن فیلیر ہے اسے ٹیکنیکل ڈی فیکٹ جو کہ مردوں میں لاحق ہو جاتا ہے اور شرمہ شرمی میں دنیا بھر کے مرد اس کا ذکر بھی کرتے ہوئے کتراتے ہیں گھبراتے ہیں یا جو ریلیشنشپ میں ہیں وہ مزربل ہیں یہ قطن مردانہ کمزوری نہیں ہے ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ مردانہ کمزوری ہے یہ کمپلیٹ میل آرگن فیلیر ہے لیکن یہ قابل علاج ہے اور اس کا مکمل علاج موجود ہے عالمیہ یہ ہے کہ لوگوں کے رشتے خراب ہو رہے ہیں جو ازدواجی زندگی میں ہیں ان کی زندگی برباد ہے جو زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے کتراتے ہیں کہ کس طرح زندگی شروع کریں گے کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے اور اس قدر اس کی امبیرسمنٹ ہے کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی آپ شرماتے ہیں اور اسی شرمہ شرمی میں لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں آج کی کلینک میں آج کی نشست میں سینکڑو مریض میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو ڈپریشن ہے لیکن اصل وجہ یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے ان کو انزائیٹی ہے اور ان کو ایک پیشنٹ جو آج آئے ہیں ان کو سکیٹزوفرینی ہے جو کہ انتہائی مطلب سائیکیٹری کی ایکسٹریم کنڈیشن ہے وہ لیبل ہوئی بھی ہے لیکن اگر تھوڑا سا ڈگ ان کرتے تو پتہ لگتا کہ ان کو وینس لیک ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے خدارہ اس کا علاج موجود ہے اپنی زندگیاں برباد ہونے سے بچائی ہے it's a life changing procedure جو کہ ہم آفر کرتے ہیں we are the first one ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس علاج کو لے کے آئے ہیں اور اس میں کسی قسم کی سرجری شامل نہیں ہے کسی قسم کا کوئی فورن باڈی کوئی امپلانٹ کوئی کوئی کاٹا پی ٹی کوئی چیر آئے کوئی سٹیچز کچھ بھی نہیں یہ انتہائی منیمالی انویسیف 3D گائیڈ طریقہ علاج ہے یہ ایک دن کا پروسیجر ہے لیکن ہم آپ کو ایک دن ٹھہراتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں آپ کو پریکاوشنز بتاتے ہیں پریونچنز بتاتے ہیں اس کی دو قسمیں ایک تو یہ ہے کہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے پرابلم جو کہ ہمارے لئے تھوڑا چیلنجنگ ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنا ہم سٹرکچرل پرابلم تو ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن جو سائیکلوجیکل سٹیجز آتی ہیں یعنی ایک آپ کا بچپن ہے آٹھ سے دس سال کی عمر میں جو چینجز آنی ہیں جو فیلنگز آنی ہیں وہ مسنگ ہیں پھر دس سے بارہ سال کی عمر ہے بارہ سے چودہ سال کی عمر ہے پھر ایڈولیسنٹ ہے پھر ینگ ایڈلٹھوڈ ہے پھر ایڈلٹھوڈ ہے یہ ساری چیزیں مسنگ ہوتی ہیں تو وہ ایک ٹف پروسس ہے ہمارے لئے لیکن الحمدللہ سمال الحمدللہ ہمارے لئے سکسسفل اور ہم نے کئی پیشنٹس کیے ہیں جو کہ بیس پچیس سال کی عمر کو پہنچے لیکن وہ اس ڈیزیز میں مبتلا تھے اور حمد کر کے انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو جن میں پیرنٹس شامل ہیں یا بھائی شامل ہے یا جو بھی بڑا ہے اس کو بتایا اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے ان کا علاج کیا سو الحمدللہ دیئر بیٹر ان کی زندگی اچھی ہے دیئر فنکشنلی گوڈ اور اپنے تعلقات میں وہ بھیتا ہیں یہ پرابلم اتنا کامن ہے کہ یقین مانیے کہ پاکستان جیسے ملک میں ہمیں سپاؤسز یعنی وائف کے فون رسیو ہوتے ہیں کہ میرے ہزبن کو پرابلم ہے مجھے بتائیے کہ ٹیسٹ کیا کرانے یہ کل کی بات ہمیں فون آیا خودارہ اس چیز کو ریلائز کیجئے سائیکی ایک میڈیسن یا الکو یا ڈرگ سے بچیے سموکنگ سے بچیے اس کا علاج موجود ہے یوں سمجھئے کہ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ سوتے ہیں آپ پیتے ہیں پانی آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں واشروم جاتے ہیں یہ آپ کی ضرورت زندگی ہے یہ کسی بھی ایج پہ ہو سکتا دیکھ ہے یہ نہ سمجھئے کہ پچاس سال کے ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں اور آپ بلکل ہی آپ رکھ جائیں اس چیز سے یہ آپ کی زندگی ہے آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہیں بھائیات ہیں ان کی ریکوارمنٹ ہے آپ کی ریکوارمنٹ ہے اس دوازی زندگی کا ستون ہے اس کو آپ اگنور نہ کیجئے اس سے آپ کی ذہنی سہد متاثر ہوگی میں آج کی کلینک آپ کو حوال بتاتا ہوں کہ دسیوں پیشنٹ دیکھیں جن کو مینٹل پرابلم سے جس بکا اس لیک ہے یہ ذہن سے نکال دیں کہ مردانہ کمزور ہے نہ ہم اس کا علاج کرتے ہیں جو کہ میل آرگن کا کمپلیٹ فیلیر ہے آپ سی او ہوں گے کسی کمپنی کے آپ سردار ہوں گے آپ کچھ آپ پرابلم آئیں گے آپ نا سو سکیں گے نا فوکس کر سکیں گے یہ زندگی کا حصہ ہے جو مرد حضرات ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان میں یہ پرابلم پائے جا رہا ہے میں نے ارس کیا کہ ایک پیدائش ہے ایک 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 وہ برد حضرات جو تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے تو پہلے بچے ہیں اور یہ مجھے کیسے ہو ہی نہیں سکتی پرابلم ان کو بھی پرابلم ہے اس کی تشخیص کی جاتی ہے تو میں نے آپ کو مختصرا یہ بتایا ہے کہ یہ پرابلم کتنا پریولنٹ ہے اور کن کن لوگوں کو ہو سکتا ہے ہر ایج گروپ ہو سکتا ہے بردوں کے تمام ایجز میں کامن ہے لیکن یہ کابل ایل آج اب اس کی تشخیص کی جاتی ہے دیکھ تو آپ نے میں ہسٹری بتا دی آپ کو خود معلوم ہیں اس کا ہم پینائل ڈاپلر آلٹر ساؤنڈ کرتے ہیں جو کی سپیشلائز لیبز میں اور آرہا ہے تو کتنی تیزی سے وہ نکل رہا ہے یوں سمجھ کہ ایک ٹائر ہے اور اس میں پنکچر لگے میں آپ ہوا بھرتے رہے وہ لیک کرتا رہے گا تو یہ میل آرگن کا کمپلیٹ فیلیر ہے چہہ جائے کہ آپ ان لیکیجز کو ان پنکچر کو بند نہیں کرتے سرجری اس کا علاج نہیں ہے ایک زمانے میں امریکہ میں ہم سرجیکل لائگیشن کرتے تھے لیکن اس کے ڈیزاسٹرز ریزرٹ ہیں دوائیاں اس کا علاج نہیں ہے آپ چھہ مہینے استعمال کر لیں گے سال استعمال کر لیں گے اس کا ایک سٹیج پہ آکے زیرو ایفیکٹ ہوگا اس کے جائے گی آپ کی سونگ سونگ نے کی ٹیسٹ کی جو سینسز ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے اس کا علاج کیسے کیا جائے ہم اس کا علاج لے کے آئے ہیں پاکستان میں الحمدلللہ سٹیٹ آف دی آر ٹیکنیک ہے ہم ثری ڈیمینشنلی ایویلوییٹ کرتے ہیں اور آپ کی لیکیجز لوکیٹ کی جاتی ہیں وہاں تک پہنچا جاتا ہے اور یونائیٹ سٹیٹس کی جو ایف ڈی ای فیڈل ڈرگ ایڈمیسٹریشن ہے اس کی اپرووڈ دوائی ہیں میڈیکیشن اور ایکوپنٹ وہ ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ امریکہ سے لائے جاتے ہیں اور ان لیکیجز کو مکمل طور پہ بند کر دیا جاتا ہے یہ ایک پرمنٹ ٹریٹمنٹ ہے یہ ٹیمپریری ٹریٹمنٹ نہیں ہے کسی بھی صورت میں یہ پرمنٹ علاج ہے اس کا ٹیمپریری علاج نہیں ہے یہ کنفیوجن میں آپ کا دور کرنا چاہتا ہوں مکمل کمپلیٹ علاج ہے اور ہم آپ کو آپ کے ریزلٹس آپ کے سامنے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ ہم کرائیں گے تو کیا ہوگا آپ خود اپنے ریزلٹس اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہم ہمارا سٹاف آویلیبل ہے آپ کی رہنمائی کے لیے ہماری دو سائٹس ہیں ہمی لطیف ہاسپل جو کدافی سٹیڈیم لاہور کے سامنے واقع ہے ہمارا سٹاف روزانہ آویلیبل ہے اسی طرح ہماری دوسری سائٹ آویم آئی ہاسپل کراچی ہے جو کے آئی بی اے کراچی اور کوس گارڈ ہیڈ کورٹرز کے سامنے اس کے اقب میں واقع ہے یہاں پہ ہمارا سٹاف آویلیبل ہے ہمارے دیئے گئے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ ہر عمر کے افراد کو ہو سکتا ہے چاہے آپ سینئر ہیں سکسٹی فائیو سیونٹی ایج میں ہیں یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے چاہے آپ سترہ اٹھارہ سال کے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ قابل علاج ہے اور بغیر سرجری کے اس کا مکمل علاج آویلبل ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ